جو آپ کو تو سارا پتہ ہے جس چینل ہم نے کس لیے بنایا تھا ہم نے کیا بنانا تھا ہمیں تو کچھ معلوم چارہ لے آ رہا ہے چارہ کون سا ہے دیکھتے ہیں ایک جیس کی کمی سالن ہمارا ہو رہا ہے تیار یہ دیکھیں جی ٹماک بیارے بہن بھئیو آپ جو ہے میں کھانا کھانے لگا ہوں یہ دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ پاک کے نام سے جو نہیت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے میں ہوں آپ کا بھئی الطاف اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل الطاف فیملی ویلوگ ہمارے دیکھنے والے سننے والے جہاں بھی رہے خوش رہے آباد رہے اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ امان میں رکھے ہمارے سب دیکھنے والوں کو میری طرف سے دل سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو پیارے بہن بھئیو صبح کا ٹیم ہے سب بہن بھئیوں کو گڑ مورننگ تو ماشاء اللہ جی سردیاں تو بس کیا بتائیں بہت زیادہ ہو رہی ہے دون تو اتنا ہو رہا ہے یہ دیکھیں پیچھے آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا بلکل کچھ بھی نہیں نظر آ رہا چار پانچ دن ہو گئے ہیں بہت زیادہ سردی بڑھ چکی ہے صبح کا ٹیم ہے تو اب جو ہے نا رات ہی محسوس ہو رہی ہے اتنا زیادہ دون دو رہا ہے تو پیارے بہن بھئیو آپ سب کی دون سے آج کا ویلوگ کرتے ہیں سٹارٹ تو آپ سب نے ہمارے ساتھ رہنا ہے ویڈیو کو بالکل بھی سکیپ نہیں کرنا یوٹیوب پہ ہم کس لیے آئے ہیں یہ بھی آپ سب کو پتہ ہے مقصد تو ہمارا اللہ جانتا ہے آپ سب کو بھی بتائیں ہم نے اللہ پاک برکت عطا فرمائے بس دعو میں یاد رکھا کریں تو کیمرے کا محروف کرتا ہوں چین تو آپ کو تھوڑا سا دکھاتا ہوں محول کے کیا ہو رہا ہے تو آپ سب نے ہمارے ساتھ رہنا ہے یہ دیکھیں جی یہ دند کا حال ہے اتنا زیادہ جو ہے نا دند ہو رہا ہے اور یہ خوبائب گیا تھا لسیلے نے ہاں جی لے آئے ہو لسی جیا اچھا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اور یہ ہے جہا ہمارا چارہ بھائی کا برسیم اور سرسو سرسو کا ساگ بھی انشاءاللہ کچھ دنوں بعد یہ بڑا بڑا ہو جائے گا پھر کھائیں گے بہت زیادہ جو ہے نا دند ہو رہا ہے یہ دیکھیں جی حبیب اللہ بھی اٹھ چکا ہے اور ہاتھ مو بھی دھو لیا ہے حبیب اللہ ہاں جی سلام کریں بیٹا ماشاءاللہ اور کچھ کہنا ہے انٹیوں انکلوں سے ہاں بات کر لے ہاں سردی ہے بھو ہاں تو بوٹ جرابیں پہن لو ٹھیک ہے اللہ کا نام مانو یار اتنی سردی میں صبح صبح کو جو ہے نا پھر نلکے میں جو ہے نا آپ بڑھ گئی ہیں کیا کریں یہ بھی تو دھونے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا اللہ میرے پیار بہن بھئی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر کریہ سے ہوں گے میں ابھی ٹھیک ہوں اللہ کے کرم سے جہاں بھی رہے خوش رہے باد رہے یہ دیکھیں جی صبح صبح کو اتنی سردی میں جو ہے نا یہ کپڑے دھونے لگ گئی ہے کیا کروں دھونے تو ہیں دو دن لگ جاتے ہیں سوپنے میں تو دن کو دھو لیتی جب سورج رکلاتا ہے اتنی سردی میں جو ہے نا آپ کے سرمدار دھو جاتا ہے طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے سورج بھی تو نہیں نکلتا نا آپ کے سامنے ہے کچھ دیر کے لیے نکلتا تو ہے نا آپ ہی اسے سمجھیں پیارے بہن بھئیو اتنی سردی میں جو ہے نا یہ کپڑے دھو رہی ہے یہ میری ذمہ داری ہے کیا کریں یہ کرنا تو ہے آپ بوٹ جرابے نہیں پہنی آپ نے سردی ہے پہنے پھر شاباش آپ کا بھائی جو ہے نا بکری کے لیے چارہ لے آیا ہے چارہ کون سا ہے دیکھتے ہیں چھلکے ہیں آج بکری بھی بوکھی کھڑی تھی چلے کوچھ پیٹ بھر جائے گا کیلے کے چھلکے جو ہے نا بڑے شوق سے کھاتی ہے کیلے کے بھی ہیں اوہ کیلے کے چھلکے دھون رہی ہے دیکھیں سیب بھی ہیں بار کام ہو رہا ہے جی ہو رہا ہے دیکھیں آپ کا بھائی جو ہے نا بکری کو سیب خواہ رہا ہے یہ ہے ہماری پیاری پیاری میمے پیاری پیاری اتنی بڑا دے دیا ہے کھا گئے کھا گئے سبزی میں لے آیا ہوں سبز دنیا پیاز اور انڈے آلو سبز مرچیں آج جہنہ دوپہر پہ ہم انڈا آلو بنا رہے ہیں آلو انڈا یہ ہم دھونے لگے ہیں آلو ٹماٹر اور آری مرچیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بلکل ساف ہو چکے ہیں آلو ٹماٹر آلو پہ کیونکہ نا یہ تازے آلو آئے اور اس پہ جہنہ مٹی بغیرہ تھی اب جہنہ بلکل ساف ہو چکے ہیں آلو جی کٹائی ہو رہے ہیں کچھ ہو چکے ہیں باقی جہنہ آپ کی بابی کار رہی ہے کٹائی اور یہ جہنہ بھی کٹائی ہو رہے ہیں ایک چیز کی کمی ہے کس چیز کی ببری نہیں ہے ببری 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 تو لیا چلیں جی اوکے ہو گے جی ابھی لیا تو یہ ہے جی ببری ہم اس کو ببری بولتے ہیں تلسی بھی اس کو جو ہے نا بولتے ہیں تو آپ سب بہن بھئی دیکھ کے بتائیں آپ سب اس کو کیا بولتے ہیں اس کے جو ہے نا پتے میں توڑ رہا ہوں چٹنی کے لیے رہتا جو ہم بنا رہے ہیں نا ہاں جی مامو رہا ہوں ارام تو نے کپڑے کیوں اتارے ہوئے ہیں یہ جی میں نے کچھ پتے جو ہے نا توڑ لی ہیں اس کو جو ہے نا رہتا میں مکس کرتے ہیں میں لگا ہوں ان کو دھونے یہ لیں جی آگی آپ کی ببری اتنا ببری لے آیا آپ مجھے کیا پتا جتنا ڈالنا چاہیے ڈال دیں یہ نا یہ پترے لے کر آنا تھے پترے چلیں ڈال دیں کچھ بس یہ جی بن رہا ہے ہمارا رہتا اور یہ ہے چھاچ لسی سالن ہمارا ہو رہا ہے تیار یہ دیکھیں جی ٹماٹر جل چکے ہیں اور یہ دھنیا جو ہے نا کٹائی ہو رہا ہے آلو کٹائی ہو گئے تھے اب یہ جو ہے نا مسالہ بھون رہا ہے جی اب جا رہے ہیں آلو یہ آلو جو ہے نا ہمارے گل چکے ہیں اور اب جو ہے نا ٹیم آ چکا ہے انڈوں کا اندر جانے کا ہے نا آن جی اب ڈالے جا رہے ہیں انڈے جی اب جا رہا ہے سبز دھنیا ماشاءاللہ ریسپی جو ہے نا آلو انڈا کی تیار ہو چکی ہے ماشاءاللہ جی کھانا ہو چکا ہے تیار مستریوں کے لیے اور ہمارے اولڈ ایج ہوم کے جو بزرگ ہیں ان کے لیے تو یہ تیار ہو چکا ہے آپ کی بھابی نے جو ہے نا کٹوریوں میں ڈال دیا ہے سالم چٹنی اور یہ جو دیکھ جی پڑی ہے نا یہ میں نے صاف کرنی ہے مجھے بھی بھوک لگی ہوئی ہے تو یہ بچے جو ہے نا خبیب اور حبیب اللہ لے کے جا رہے ہیں جائیں بیٹا کھلائیں ان کو تو ہم بھی کھا لیں پھر ملتے ہیں پیارے بہن بھئیوں اب جو ہے نا میں کھانا کھانے لگا ہوں یہ دیکھیں چیز دیکھ چیز اور چٹنی اس سے جو ہے نا میں کھا رہا ہوں تو جس بہن بھئی نے کھانا ہے تو جلدی سے آکے میرے ساتھ کھا سکتے ہیں پیارے بہن بھئیوں اب میں جا رہا ہوں ہنیف فیملی لوگ ہنیف بھئی کے پاس تو انہوں نے جو ہے نا چینل بند کر دیا ہے تو چل کے جو ہے نا ان سے ملتے ہیں تو آپ سب نے بھی ہمارے ساتھ رہنا ہے تو وہاں پہنچ کے جو ہے نا ساری ڈیٹیر آپ کو دیں گے تو جانے بالکل نہیں ہے پیارے بہن بھئیوں میں پہنچ چکا ہوں ہنیف بھئی کے جو ہے نا دروازے پہ تو کنڈی کھڑکاتے ہیں ہنیف ہو جی مساد اسلام علیکم ورحمت اللہ مساد مساد کیا حالے ٹھیک ہو تبیہ سے ٹھیک ہے چلیں اندر چلتے ہیں تو پیارے بہن بھئی اور فینلی جو ہے نا ہم ہنیف بھئی کے پاس پہنچ چکے ہیں تو ان سے جو ہے نا ریکویسٹ کرتے ہیں کیونکہ آج دوسرا دن ہے ویڈیو جو ہے نا انہوں نے نہیں بنائی چینل پکا پکا جو ہے نا انہوں چھوڑ دیا تھا تو ہنیف بھئی کیوں چھوڑ دیا آپ نے ٹھیک ہے وہ ساری باتیں جو ہے نا ہمیں پتہ ہے کیونکہ دنیا میں جو ہے نا ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں اگر ہم ہر بندے کی بات پہ جو ہے نا غور کریں گے دل پہ لیں گے دماغ پہ رکھیں گے تو ہم آگے کبھی نہیں بڑھ پائیں گے ٹھیک ہے باقی وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے نیو نیو چینل جو ہوتا ہے نا تو اس پہ جو ہے نا اتنا ویوز بھی نہیں آتے آپ مجھے دیکھ لیں میرا وہ پہلے والا جو چینل ہے ڈینڈ ابولیوالتاف پورٹ منیٹیز ہے تین سال سے میں کام کر رہا ہوں تو اس پہ کیا ویوز آ رہے تھے آپ کے سامنے سو تک بھی مشکل سے جو ہے نا بھیوز آ رہے تھے تو آپ جو ہے نا ڈسار بلکل نہ ہوں آپ احمد نہ ہریں میں اسی وجہ سے آپ کے پاس آیا ہوں میں نے رابطہ بھی کیا تھا آپ سے لیکن فیس ٹو فیس جو ہے نا مندہ ایک دوسرے کو سمجھا پاتا ہے تو آپ مہربانی کریں چینل نہ چھوڑیں جیسے جو ہے نا ہم ہمارا مقصد تو نیک ہے آپ کو پتہ ہے کیونکہ ہماری فانڈیشن ہے آپ ممبر ہیں ہماری فانڈیشن کے فنانس ایکٹری ہیں تو اس میں جو ہے نا ہم نے مل جل کر چلنا ہے ٹھیک ہے تو اللہ پاک بہتری فرمائے گا تو آپ جو ہے نا کچھ کہنا چاہیں گے دوستوں سے بات یہ ہے جو آپ کو تو سارا پتہ ہے جس چینل ہم نے کس لئے بنایا تھا ہم نے کیا بنانا تھا ہمیں تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا یوٹیوب کو جانتے نہیں تھے آپ نے بنا کے دیا ہے تو اس میں یہی سوچا تھا کہ اپنا بھی گزر بسر کچھ ہو جائے گا اس کے بعد جو آپ کام کر رہے ہیں آپ کے ساتھ مل کے غریبوں کی حلپ بھی ہم کریں گے تو ہمارا تو یہ مقصد نیک تھا اور انشاءاللہ نیک ہے تو بس میری میسے جو انا زیادہ دل برداشتہ ہو گئی تھی اس نے کہا کہ ہم نہیں کام کرتے نہیں کرتے تو بس بہن بھائی ابھی تک نیگٹیو کومنٹس کار رہے تھے تو اس وجہ سے ہوتا رہتے ہیں دیکھیں نیگٹیو کومنٹ آتے ہیں ہر بندے کو آتے ہیں چاہے جتنا بھی بڑا یوٹیوبر ہے نا تو نیگٹیو کومنٹ آتے ہیں ٹھیک ہے ترہ ترہ کی باتیں ہوتے ہیں باقی آپ جو ہے نا بلکل احمت نار ہیں آپ کام کریں یوٹیوب پہ ٹھیک ہے نہیں با انشاءاللہ ابھی جو انا یہی سوچ رہے ہیں میں مجھے سے بات کرتا ہوں باقی الحمدللہ ہمارا ہم اس طرح کے کوئی برے لوگ نہیں ہیں نہ ہی ہمارا کوئی بھی ایسا کوئی کاروبار غلط دھندہ ہے یا کوئی ایسا ریگولر ہم ایسے کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ دھوکہ یا ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم نے پہلے اپنے بہن بھائیوں سے معذرت کی ہے اب بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پلیز ہم جو انا ریکویسٹ کرتے ہیں آپ دوستوں سے کہ نیگٹیو کومنٹس نہ کریں ہم ہاتھ جوڑتے ہیں اور چھوڑ دیں ان بات کو بلکل چھوڑ دیں ٹھیک ہے جتنا بھی نیگٹیو کومنٹ آئے کوئی مسئلہ نہیں ہے صحیح بات ہے بلکل آپ جو انا یہ بلکل ٹینشن نہ لیں آپ کام کریں کیونکہ دیکھیں پیارے بہن بھائیوں میرا بازو بھی تھک گیا ہے کسور جو ہے نا بس میں کیا کہوں کسی کا کوئی کسور نہیں تھا جو کچھ بھی ہوا غلط فہمی میں ہوا ہے نہ ہی احمد بھائی کا کسور تھا نہ حنیب بھائی کا کسور تھا نہ ہمارا تھا نہ کسی کا تھا جو بھی ہوا غلط فہمی میں ہوا تو آپ ان باتوں کو چھوڑویں باقی جو ہے نا اسلام بھائی کی وائف ہماری بابی جان انہوں نے بھی معاف کر دی ہے آپ سب کو ٹھیک ہے بلکل بہت ہو شکر الحمدللہ ہم یہی ہم شکر ادا کر رہے ہیں اللہ پاک سے تو کہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ ہماری بہن نے ہمیں جوانا کلیر کر دیا اللہ آپ کو خوش رکھے میری بہن میں آپ کو کہہ رہا ہوں تو اللہ پاک خیر رکھے ہم جوانا کوشش کرتے ہیں میں آج اپنی میسل سے کرتا ہوں کوشش کیا بس آپ نے کام کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم جوانا کام کر رہے تھے پہلے آپ نے ویسے جوانا بلوک بنانے آپ کام کریں آگے ہم نے بہت بڑے کام کرنے ہیں انشاءاللہ فانڈیشن بھی ہماری جوانا ریجسٹر ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ ہم نے کافی سارے آگے کام کرنے ہیں غریبوں کے لئے مستحقین کے لئے تو انشاءاللہ ہمارا جو مقصد ہے اللہ پاک ہمیں ضرور کمیابیت آفرمائے گا باقی انیب بھائی کوئی غلط انسان نہیں ہے ماشاءاللہ اچھے دل کے مالک ہیں تو بس جو بھی ہوا سب کچھ جانا ختم ہو گیا الحمدللہ اللہ پاک کرم سے تو بس آپ نے ویڈیو بنانی ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن جی میرے جوانا وائٹی کے الحمدللہ مجھ سے چھوٹے بھی ہیں لیکن استاد ہیں چھوٹے ہیں لیکن استاد ہیں تو آج ہم مجھے آکے استاد صاحب نے حکم دے دیا ہے تو انشاءاللہ ہم وائٹی پہ واپس آ جائیں گے تو آپ کی مہربانی شکریہ آپ کا آپ میرے پاس تشریف لائے اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ آپ کو اس کی جزا دے آمین آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے میری بات مان لی اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے ہمارے لئے آپ قابل احترام ہے نہیں آپ میں سے بڑے ہیں میں آپ کی قدر کرتا ہوں ٹھیک ہے وائٹی میں جو ہے نا آپ کو تھوڑا بہت استاد ہوں لیکن تھوڑا بہت نہیں پورا استاد نہیں بندہ ایک دوسرے سے جو ہے نا سیکھتا ہی رہتا ہے ٹھیک ہے ایک دوسرے سے بندہ سیکھ کے آگے بڑھتا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے نا جو ہمارا مقصد ہے ہم اس کو لے کر چلیں گے تاہیات جب تک جلدہ ہے انشاءاللہ جی انشاءاللہ ضرور تو بس پیارے بہن بھئیو ویڈیو کا یہیں پہ انڈ کرتے ہیں ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے بس دعوں میں یاد رکھنا زندگی باقی تو انشاءاللہ تعالی پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں آپ سب سے اللہ حافظ اللہ نکبان اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ